اور اب روس کو روکنے کے لیے یوکرین کو لڑا کو جیٹ چاہیے اور زیلنسکی کی یہ ڈیمانڈ پوری کرنے والے اب پوتین کے ٹارگٹ پر آ چکے ہیں اور اسی میں ایک نیا نام فرانس کا بھی ہے فرانس کو پوتین کی طرف سے خطرناک وارننگ ملیے اور اب پورے یوروک کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا خطرہ منڈ رانے لگا ہے سابت جون کو ہوئی اس میٹنگ نے ثابت کر دیا کہ یوکرین روس کو آسمانی ٹکر دیتا رہے گا زیلنسکی میکرو ایسے ملے جیسے روس سے لڑائی لڑنے کے لیے اب فرانس پوری طرح تیار ہے اس ملاقات میں زیلنسکی کے نظر ہتھیاروں پر رہی اور میکرو کی نظر پوتین کی فوج پر اس میٹنگ نے ثابت کر دیا کہ یوکرین کو اب ایف سکسٹین کے ساتھ ساتھ فرانس کا فائٹر میراج ٹو ٹریپل زیرو بھی ملے گا اس کی گیرانٹی فرانس کے راشترپتی ایمانوال میکرو نے دی ہے میراج ٹو ٹاؤزر یعنی وہ لڑا کو ویمان جو رافیل سے پہلے فرانس کا ٹاپ فائٹر جیٹ مانا گیا اب یہی فائٹر یوکرین کے پاس آئے گا اور روس کے سکھوئی ویمانوں سے ٹکر لے گا اس وقت یوکرین کو جو فائٹر جٹ ملنا پکہ ہو چکا ہے پہلا ہے ایف سکسٹین اور دوسرا ہے میراج ٹو تھاؤزر دونوں ان نیتوں کے زبردست فائٹر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کی روس کو ٹکر دینے کی گیرانٹی مانے جا رہے ہیں میراج ٹو تھاؤزر بہترین فائٹر ہے اور ملٹی رول ہونے کے ناتے یہ نا صرف روس کے فائٹر جٹس کا سامنا کر سکتا ہے بلکہ روس کے زمینی ٹارگٹ پر حملہ بھی کر سکتا ہے زیلنز کی ان ویمانوں کو سپیشل میشن ائرکرافٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہیں گے فرانس جانتا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کر کے روس کو ناراض کر رہا ہے لیکن میکرو نے یہ خطرہ اٹھا لیا ہے موسیقی موسیقی pour l'aider aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire elle sait aussi que la charte des nations unies et l'intégration européenne qui ont précisément été inspirées par le combat qu'ont livré les alliés il y a 8 décennies seront toujours notre plus sûr boussole یہ اوکرین کو مل رہے فائٹر جیٹ والے توفوں کو دیکھ کر پتن بہت گصہ ہیں اور وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ نیٹور ریڈ لائن کو کراس نہ کرے کیونکہ اگر لکشمن ریخا کو پار کیا گیا تو روس ایسی سزا دے گا جس کے تھماکے کی گونج لندن اور واشنگٹن ڈی سی تک سنائی دے گی فلحال روس کی نئی واننگ فرانس کے لیے آئی ہے اور یہ ساف ساف میراج 2000 جیٹ کو لے کر ہے جب اوکرین کو ملنے جارا ہے وہی ورژان والا میراج مراج فائٹر کون سے ہتھیار فائر کرے گا اس بارے میں زیلنسکی کو بتایا کیا ہے اس میں یہ ہیمر بم بھی ہے جو اسپیشل کٹ کی وجہ سے ستر کلومیٹر دور جا کر دشپن پر فٹتا ہے زیلنسکی بار بار پوچھتے رہے ہیں کہ پوتین کے ہوای حملوں سے یوکرین کو کون بچائے گا پوتین کے میسائل اٹیک کا جواب کون دے گا پوتین کی فوج کو ان کے گھر میں گھس کر کون مارے گا اسی لیے زیلنسکی کو یہ بھی چاہیے یورو فائٹر زیلنسکی نے اس کی بھی ڈیمانڈ کی ہے مراج 2000 اور یہ والا جہاز تو زیلنسکی کو ضرور چاہیے ایف سکسٹی یہ بات صاف ہے کہ یوکرین کو بچانے سے زیلنسکی روس پر حملے کے لیے بے قرار ہے اور اب اس میں فرانس بھی ان کی مدد کو آگے 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 ہے میراج اور F-16 جیسی پیٹر جیت مل جائن تو زیلنسکی زیلنسکی ڈان باس میں روس کے ٹھیکانوں تک ہی نہیں بلکہ موسکو میں پوتن کے ہیڈکوارٹر یعنی کریملن تک حملہ کریں گے یہ طاقت حاصل کرنے کے لیے زیلنسکی نے بہت پاپڑ بے لے ہیں زیلنسکی کامیشن فائٹر جیت شروع ہو گیا ہے جسے یورپ اور امریکہ میں زیلنسکی کی فائٹر جیت ڈپلومیسی کہا جا رہا ہے زیلنسکی نے میراج اور F-16 فائٹر جیت کو لے کر پانچ فائدے بتائیں ہیں اس میں یوکرین کی ضرورت سے لے کر امریکہ کو لالچ اور ایسے وادے بھی ہیں جن پر یقین کرنا وائیڈن کے لیے دو دھاری چاکو پکڑنے جیسا ہے پہلی وجہ یوکرین اگر F-16 سے لڑے گا تو وہ روس کے سبھی حملوں کو روکنے میں کامیاب رہے گا یعنی اس کا سکرائی کریٹر ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گا یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک وہ روس کی طرف سے ہو رہے 75% ہوای حملوں کو روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن میراج اور F-16 ملنے سے باقی 25% کی بھرپائی بھی ہو جائے گا کیونکہ تب یہ جہاز نیٹو سے ملے ائر ڈیفنس کے ساتھ مل کر ایک نیت وک بنا کر کام کرے گا F-16 چھننے کی دوسری وجہ ڈاغ پائٹ میں یہ جہاز روس کے دیمانوں پر بھاری پڑ سکتا ہے ایساس زیلنس کی قدابہ ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ روس کے سکول 35 جیسے پائٹر جیٹ دنیا کے بہترین ڈاغ پائٹر مانے جاتے ہیں یعنی یہ ایسی کلابازیاں کھاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دشمن کا کوئی فائٹر زیادہ وقت تک نہیں ٹپا تھا لیکن زیلنس کی کا کہنا ہے کہ F-16 ملیں گے تو روس کے لڑا کو ویمانوں کو گرانا آسان ہو جائے گا حالانکہ اب تک نیٹو کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روس سے کیسے نپٹا جائے زیلنس کی بھی پریشان ہے کہ اگلا حملہ روس کیسے کرے گا اور وہ اسے کیسے روک پائیں گے اگر وہ امریکہ اور اس کے نیٹو والے ساتھوں سے ہتھیار نہیں مانگے گے تو یوکرین کا پوری طرح سے بھی جانا بس کچھ دنوں کی بات رہ جائے گا ان کے سامنے روس کے فائٹر جٹ ہیں جو آئے دن یوکرین پر بم برسا رہے ہیں زیلنس کی اسی خطرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں چاہے پوتن کے فائٹر جٹ ہوں یا پھر پوتن کے اٹیک ہیلکاپٹر روس کی ائر پاور چوبی سو گھنٹے یوکرین پر خطرے کی طرح منڈ رہی ہے یہی طاقت ہے جسے دکھا کر پوتن بار بار کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے کیونکہ اس سے کم میں وہ ماننے والے نہیں ہیں ہوتا 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 ہوت موسیقی